گڑا کوٹا میں ہماری آج میٹنگ ہے کملے شاہو وہاں پر ہمارے امیدوار رہے ہیں انہوں نے آئیزن کیا ہے کل رات کو ہسٹری شیٹر جو تین سو دو کے مقدمے میں ایک پرجاپتی جو کی جمانت پر ہے رات کو گیارہ بجے جا کر اس نے ایک دلت لڑکے کو دھونس دی تیر کو جان سے مار دیں گا اگر تو گیا کانگلس کی میٹنگ میں پھر کملے شاہو کے گھر پہ گئے ان کے بھائی کے گھر پہ جو شکشک ہیں اور گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ بھار رکل تیروں کو ہم ٹھکانے لگائیں گے جو یہ وقتی کر رہا ہے وہ تین سو دو کے مقدمے میں جمانت پر ہے لیکن ابھی تک نہ تو ایف آ آ آر دیٹس کی گئی نہ اس کی گرفتاری ہوئی میری جلہ ایس پی صاحب سے میں نے کہا ہے ننرود کیا ہے کہ آپ اسے تدکال گرفتار کریے اور اس کا انٹروجیشن کریے کس کے کہنے سے وہ وہاں گیا ساتھیوں یہ تو رہی بات پردیش کی ان کا تو شک پران تو اتنا لمبا ہے کہ آپ سمیں کیا بتاؤں گا ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے اب موڈی پران سن لیجئے موڈی پران کیا کارن ہے کہ موڈی جی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو بیان دے جیتے ہیں کسی کھلاڑی کے انگلی میں چوٹ آ جاتی ہے تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بڑی چنتہ کا وشحہ آپ کو چھوٹ لگی لیکن پورے دیش میں پورے دیش میں کھلے آم ایسے ایسے لوگ جو کی بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں ویمنستہ پھیلا رہے ہیں کھلے آم جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اس پر چپی ساتھ کے بیٹھ جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور بجرنگل کے لگ بھگ بیس لوگ بھاجپا کے پولیس کے شاسن کال میں ایٹی ایس پولیس نے ان کو پکڑا اور میں سبوت کے پکڑا کس قدر یہ پیسہ لے کر آئی ایس آئی پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اس میں دروس سکسینہ آئی ٹی سیل کے ادھیکشتے بھاجپا کے ایک بلرام سنگھ بزرنگل کے ادھیکشتے ستنا کے ان کے ساتھ لگوک بیس لوگ تھے جو پورا گروپ بنا ہوا تھا اور آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ان لوگوں پہ راشت دروہ کا مقدمہ نہیں چلا کیوں نہیں چلا جمانت ہو گئی ہائی کورٹ سے اس کی اپیل کیوں نہیں کری جمانت کیسے ہونے دی چھوٹے چھوٹے پرکرٹ میں لوگوں کو جیل بھیج دیتے ہیں جلا بذر ہو جاتا ہے لیکن ایسے لوگوں پر کیوں راشت دروہ کا پرکرٹ نہیں بنتا ایک دوسرا ان کے کاریکال میں جتنے پولیس کے کرمچاری پٹے ہیں بھاجپا کے نیتاؤں دوارا اس کا کہیں دوسرا ادھارن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے بعد بھی ان پر مقدمہ دائر نہیں ہوتا پولیس کے دی جی پی ساپ انیک رہے ہیں لیکن یہ بھی اتنے دباؤں پر رہے اتنے نسہائے جناس سہاس کے رہے کی ان لوگوں پر جنہوں نے پولیس کے کرمچاری اور دکھاریوں کے ساتھ پٹائی کی ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں ہوا لیکن کانگریسیو پہ ہو گیا کھرائی کا مقدمے میں جس میں عرونہ دے چوبیک پر مقدمہ لگایا کیا ان کا کسور یہ تھا کہ وہ شاسن پر شاسن خلاف پردشن کر رہے تھے اور پرہین روکڑیا سندیپ روکڑیا کھرائی کا اس کا ویڈیو ہے دھکا مارتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس پر مقدمہ تک دائر نہیں ہوا اور ہمارے عروندو جیب بوت چوبے بوتپور بیدائیک اور انیک ہمارے کانگریس کے لوگوں پر تین سو ساتھ تین سو چھپیس پتہ نہیں کتنے مقدمے دائر ہو گئے ابھی برہانپور میں پچھلے چھے مہینے سے قیمتی لکڑی کی کٹائی چل رہی تھی اور پچھلے چار پانچ مہینے میں تین بار تھانے لوٹ کر ہتھیار لوٹ کر لے گئے آروپیوں کو چھوڑا کے لے گئے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی کارن کیا تھا کارن یہ تھا کہ قیمتی لکڑی وہاں سے نریعات کی جا رہی تھی چوری کی مہراشت اور یہاں تک کی تامیل نادو کے لوگ باغ آکے لکڑی خرید کی لے جا رہے تھے کیا ہی ساری جانکاری ونوی بھاگ کو اور پولیس بھاگ کو نہیں تھی اب کاروائی کر رہے ہیں لیکن نردوش لوگوں پر اب آروپ لگایا جا رہے ہیں جو کی تین تین دن تک جلا کلیکٹر برانپور کے دفتر کے سامنے ہر تار پہ رہی مہینہ کم سے کم پانچ سو مہیلہ ہیں جلا کلیکٹر مہدے نے ان سے ملنا بھی اچھت نہیں سمجھا ان کی مانگ کیا تھی کہ عویت کھٹا ہی روکی ہے اس پرکار سے پرشاسن بلکل پنگو ہو چکا ہے ملنا بھی اچھت نہیں سر ناراندھ پارٹی نے جو پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے اور پچھلی بار بندر پردیس میں کانگریس کو وہ پرفورمنس نہیں ہو پایا تھا تو کس طرح سے دیکھتا ہے ناراندھ پارٹی کی ہمارے بیٹ میں ہے سمائے ناراندھ پارٹی سے امیلے بڑھے ہیں کمیونس میں رہے ہیں تو اچھے لڑاتو اویکتی ہیں اور مہین کی لڑاندھ لگتے رہے ہیں بندر پردیس کی بندر پردیس کے ساتھ بندر پردیس میں تکلیف میں ہو رہے ہیں بندر پردیس کے ساتھ بندر پردیس کے ساتھ ہمدھے چوبہ ہم گوشنا پت لگوگے ہو پیئے بھی اچھے 2008 2008 2013 2008 2008 2008 2008 اس کے بارے یہ چکل کر رہے ہیں اس چیز کا پرچار نہیں کہا پا رہے ہیں کوئی بھی کانگری سنیٹر نے اس تک یہ بھی ہے اس کے بیان نہیں کیا روش مریوں پر یہ مٹ رہے ہیں آپ کو ستھونے کہا ہے لیو آج سے یہ بات ہو شاہد ہے آپ کے انصاف دردیج میں صلکات تک رہی ہے تو آپ کو کس بندل کا بوٹ بینٹ بڑھ رہا ہے اسٹی اسٹی اینڈ کو بھی سے وہ ہم بوٹ بینٹ کی پوائنٹ کرتے ہیں آپ بوٹ رہنا پچھلے دو دن سے بولنا سرکار بن رہی ہماری کاملے سے تو بوٹ تو بڑھ رہا ہے نا کہیں سے آپ کو ہمارا جو پورا سرکار کا جو جو فولیسی رہی ہے کاؤنگیس کی صورت اندی سبباوت سے لے کر آجتا ہے ہمیشہ کاؤنگریس پارٹی دے گھری دلے مچے دورگوں کی لڑائی آدیباسیوں کی لڑائی لڑتے آئی بھارتی سمیدھان کے اوپر ان لوگوں کو ہرزاروں ورشوں کے ساتھ جو نیاہوں کو تھا ان کو نیاہ دے گایا دے روزگاروں کو روزگار دیا گومی ہنگوں کو زمین دی ستہ کا بکیدری کرن کیا ان پتہ اوپر ہمیں چکا بڑھتے آئے اور آگے بھی لڑی جنگرنہ پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے بڑا موتا ہے جنگرنہ پر میرا سٹینڈ یہ ہے کہ جنگرنہ وہ بھی سی تھی آدھار میں جنگرنہ کے ریزل آنے چاہیے ابھی تک آپ نے 2011 تک آپ نے جنگرنہ کی ریزل یہ سکتے بعد آپ نے دیئے نہیں جنگرنہ ہونے چاہیے اور میں اس بات کو دعوید کہ سکتا ہوں کہ حاجتہ اور سنگ کا جو پرچار ہے کہ مسلمانوں کی جدسن کیا بڑھ رہی ہے یہ بلکل سراسر جھوٹ غلط اور آپ پرمانے پر کیونکہ تیری سے ہندوں کی جنسنکیاں جانا تیری سے بھترمانوں کی جنسنکیاں گڑ رہی ہیں میں پرمانے پر سکتا ہوں مینی فیسٹو میں دیں گے یہ آپ چناو کی مینی فیسٹو میں دیں گے کہ جاتی جنگرنہ کروائیں گے یہ مینی فیسٹو میں دیں گے آپ اپنے یہ تو یہ کانون ہے اس میں مینیسوں کی ضرورت کیا ہے اور مدہ برائیں گے آپ دیکھیں مدہ تو آج پا تو پیچھے ہٹ رہی ہے آر ایسے سٹو ہے یہ جھوٹا پرچاب کان پر پھوکتی ہے بھائی ہے ایسا ایسا ہوتا ہے ان کے اتنے بی بیو ہوتی ہیں اتنے بچے ہوتی ہیں یہ بلکل سراہت تر جھوٹ ہے بیہار میں بھوشنا کرتی ہے وہ کروائی رہا ہے جنگرنہ آپ کا کیا نیشنل اسٹینڈ ہے اور کانگریز کا جنگرنہ راشت کی سٹر پر اور جیسے کی آگے دیکھنے میں آیا ہے وہ جنگرنہ رہے ہیں جنگرنہ رہے ہیں وہ اپنا خلپاٹ آ رہا ہے کانگریز پارٹی کا سنگیٹر ہمارا چاندہ رہے میں سوٹا کھلیا کرتا کچھ سنگیٹروں کیسے مضبور کریں اس میں ہم سب دو گئی تھے کانگریز پارٹی کا سنگیٹر پارٹی کا سنگیٹر کچھ سنگیٹروں سے چکھ سنگیٹروں سے خط پارٹ میں سنگیٹر رہی ہے بہت سمکستہ خود ہو رہے ہیں پر پر گاملہ رہے ہیں سوٹا کھلیا کرتا ہے مدیر پر گاملہ رہا ہے چسیٹروں سے سا رہا ہے اسے جنگرنہ تک پہنچانے کا دائمہ کیا جایا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں مختلے رکھائے ہیں کلونوں میں اگر ایماغ ناری سے بھاجپا ان برگوں کی اندیشی ہے تو جتنے پٹے آدھی وانسی اور انسو جاتی کے لوگوں کو ملے تھے جس کو بھاجپا کے راج میں نیرست ہو گئے کہ ان کو سب کو واپس مدلوائی ہے جن کے جمینوں پر بڑے لوگوں نے قبضہ کا مخام مدلوائی ہے بیک لوگ کی بھرتی پوری کرائی ہے بھوجن سے کیا اس کا منا ہو جائے گا ہم نے چوہ چوہ بٹانے کا تو کانون بنائے ہوگا لیکن آج بھی آگی کے جلے میں ہٹنا ہوئی گئے جہاں ایک تلیب پریوار کی بھٹی کو مندل میں جانے سے اس کو پرطارک کیا گیا وہ مان سکتا ہی یہ رارہ سے اس کی دیچارہز والان کا پرٹیک ہے موسیقی 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 لوگ ایک سکری سجن بپس کا رولتا نہیں کھرنے گی لوگ تر بچے گا کیا